ہوں یونیورسٹی لیول کے ہوں جس بھی لیول کے ہوں وہ سکول کالیج یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے اور وہاں پہ گھر بے تعلیم جو ہے وہ جاری دائے گی اور اس کے بعد پچیز دسمبر سے دس جنوری تک تاتیلات چھٹیاں ہوں گی اور پھر انشاءاللہ گیارہ جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے جو اور ایکسپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے ہیں جو وہ وہ وکیشنل ادارے وہ ہنر کے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دو جاب ٹریننگ ہو رہی ہے فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے وہ چلتے رہیں گے اور ڈاکٹر صاحب بتانا چاہیں گے سینئر جی اسی طرح جو سینئر میڈیکل یئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی جو کہ پلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی شمار میں مد میں شمار ہوتی یہ بھی میں ارز کروں کہ یہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے یعنی کہ ایک تقریباً ایک ماہ چھبیس نومبر سے لے کے چوبیس دسمبر تک تو یہ سکول جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے ان کو اساتذہ کو آنا پڑے گا وہ وہاں پہ سکول میں ہوں گے سکول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلبہ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو ایک چند ایک فیصلے ہوئے ہیں وہ میں ارز کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں لے جایا جائے تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلبہ کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری سکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگست تک لے جایا جائے اور گرمیاں کی چھوٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے یا مارچ کی چھوٹیاں کم کر جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے تو یہ چند ایک فیصلے ہیں اور ہم عوام کو سب کو بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور یہ سارا معاملہ انڈر رویو رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بماری کم ہوگی اور جنوری کے میڈل میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا بہت مہربانی شکریہ